سندھ اسمبلی کے نمونتخب عراقین نے حلف اٹھا لیا ہے اور سپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی نے عراقین سے تین زبانوں میں حلف لیا ہے سندھی، اردو اور انگریزی میں یہ حلف لیا گیا سب سے پہلے سپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی نے حلف لیا اس کے بعد نمونتخب عراقین سے حلف لیا گیا 168 کے ایوان میں پیپلز پارٹی کی 114 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے اور اسی کی ساتھ اگر بات کریں دوسروں کی تو سندھ اسمبلی کے 147 عراقین نے حلف لیا ہے آج اور پیپلز پارٹی کے 111 اور ایمکیم کے 36 عراقین ہیں جنہوں نے یہ حلف لیا ہے سندھ اسمبلی کے نو منتقب عراقین نے حلف اٹھا لیا ہے سپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی نے عراقین سے سندھی اردو اور انگریزی زبان میں حلف لیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے محمد اشد ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اشد آگا کیجئے کہ اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں سندھ اسمبلی کے باہر کی جو دیکھیں سندھ اسمبلی کا جو اجلاس تھا وہ سپیکر آغا سراج دورانی کی صدارت میں جو ہے وہ شروع ہوا اس کا آغاز جو تھا وہ تلاوت قرآن پاک سے ہو اس کے بعد سب سے پہلے جو نامزد وزیراعلا سن ہے مراد علی شاہم کا یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے جو آغا سراج دورانی ہے وہی اپنا جو ہے وہ حلف لیا ہے اس کے بعد تمام تر ارکان اسمبلی جو تھے جو کہ اس وقت جو پریزنٹ ہے وہ 147 ارکان اس وقت ایوان میں موجود ہیں جس میں سے 111 ارکان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان ٹیپلز پارٹی سے ہے جبکہ اینکیم کے تمام تر 36 ارکان جو تھے وہ ایوان میں موجود تھے جنہوں نے حلف کیا جبکہ جو اپوزیشن کے تیرہ ارکان تھے ان کی جانت سے جو ہے وہ حلف وہ اسمبلی وان نہیں ہے ان کی جانت سے احتجازن یہ اعلان کیا گیا تھا کہ وہ آج کے دن جو ہے وہ اسمبلی میں حلف نہیں رہیں گے جبکہ اس کے علاوہ دو جو مقصود نشطوں کے پر الیکشن کمیشن کی جانت سے فیصلہ نہیں کیا گیا جبکہ دو تین ارکان پاکستان ٹیپلز پارٹی کے ایسے ہو ہیں جو سینیٹر ہیں دو ارکان ایسے ہیں جو سینیٹر ہیں اور انہوں نے بھی ابھی اس وقت حلف نہیں لیا ہے وہ بات میں جو ہے وہ حلف لیں گے جبکہ ایک اور روپن وہ کسی اور اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے جو تھے وہ آج یہاں پر نہیں آ سکے تو 147 ارکان اس طریقے سے بندے جنہوں نے جو ہے وہ حلق لیا ہے کچھ ارکان میں سندھی زمان میں کچھ نے اردو میں اور کچھ نے انگریزی زمان میں جو تھا وہ حلق لیا ہے اور اس وقت حلق برداری کے بعد جو ارکانوں منتخب ارکان اس ان اسیملی ہے وہ ریجسٹر میں دستخط کر رہے ہیں جی اشت یہ تو آپ نے ہمیں اسیملی کی کاروائی کے حوارے سے بتایا ہے ہمیں اس کے باہر کی صورتحال سے بھی ہم آپ سے متعلق جانیں گے ابھی ہمارے ساتھ ہی رہے گا